اسلام علیکم ایم ایم ایسی پارٹ ون پارٹ ٹو اکتیس اگس پس سبتمبر سے پیپر شروع ہے پنجابی انیورسٹی کے اگر آپ لوگ ان اگزامز میں فیل ہو گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کیا آپ بعد میں اگزامز دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے مکمل بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سکسیسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایم ایم ایسی فریش جو وہ بہن ہو چکا ہے پنجابی انیورسٹی سے باقی انیورسٹیوں سے بھی ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں اگر تو آپ لوگ پارٹ ون کے جو پیپر دے رہے ہیں وہ تو صرف سپلی والے اپیر ہوئے ہیں اگر آپ اس بار بھی فیل ہو جاتے ہیں اگر تو آپ کا کوئی چانس باقی ہوگا تو آپ کا پیپر ہو جائے گا اگر چانس ختم ہوگا اب بات کرتے ہیں مین جو پارٹ ٹو کی ہے ابھی آپ کو پتا ہے پارٹ ٹو کے فریش داخلے گئے ہیں یعنی کہ پارٹ ون کی سپلیاں تھی اور پارٹ ٹو کے ابھی نئے داخلے گئے ہیں تو یہ دوزار تیس کے جو اگزیمز ہیں نا یہ پارٹ ٹو والے سنوڈنٹ کو یہ ہول اپیر ہونے کے لیے بس یہ لاس چانس ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ پارٹ ٹو کے پیپر دیتے ہیں اگر تو آپ کی ایک یا دو سپلی آ جاتی ہے تو آپ کے سپلی میں پیپر ہو جائیں گے اگر آپ کی تین سپلی آ جاتی ہے تو آپ ہول فیل ہو جاتے ہو اور ہول فیل کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈگری ختم یعنی کہ یہ آخری چانس ہے پنجابی انیورسٹی نے اڈمیشن دیتے ہیں وقت اوپر لکھا ہوا تھا ایڈ کے اوپر کہ پارٹ ٹو والوں کے لیے ہول اپیر ہونے کے لیے یہ صرف اور صرف آخری چانس ہے اگر تو آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں اپنی ڈگری بچانا چاہتے ہیں تو آپ پارٹ ٹو میں صرف ایک یا دو سپلی آپ کی ہوگی تو آپ آگے سپلی کے پیپر دے پاؤ گے اگر آپ ہول فیل ہو جاتے ہو تو آپ کا ایم 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 ایسی ختم کر دیے جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں محنت اچھے سے کریں کیونکہ حالات بہت نازک ہیں بھلات آپ لوگ سمجھیں ان چیزوں کو تو کوشش کریے گا ہول فیل نہ ہوئے گا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک دو سپلی بھی نہ لیجئے گا اپنے ڈگری کلیئر کریں ٹھیک ہے باقی آپ لوگ ہول اگر فیل ہو جاتے ہو پارٹ ٹو میں تو آپ کا ایم ایم ایسی ختم کر دیا جائے گا کیونکہ دو ہزار تیس کے امتیانات پنجاب ینیورسٹی کے پارٹ ٹو والوں کے لیے ایزا ہول سبجیکٹ میں اپیر ہونے کا آخری چانس ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی تین سپلی آ جاتی ہیں چار آ جاتی ہیں تو آپ کی ایم ایم ایسی ختم کر دی جائے گی اگر آپ کی ایک یا دو سپلی آتی ہے تو پھر آپ لوگ پاس یعنی کہ آپ آگے جو سپلی کے پیپر دے پاؤ گے اگر آپ کی زیادہ سپلیز آ جاتی ہیں تو آپ سپلی کے پیپر نہیں دے پاؤ گے آپ کی ڈگری ختم کر دی جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی محنت کریں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ